اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو آرنگ شورٹس یہ بات ہے سترہ جنوری سن دو ہزار سات کی انٹورک کی پورٹ سے ایک جہاز لوڈنگ کر کے نکلتا ہے یہ جہاز ڈوور سٹریٹ اور انگلیس چینل سے نکلتا ہوا ایٹلانٹی کوشنگ کی طرف روا دما ہے کہ اس جہاز کے اندر کرائک ڈیوالپ ہو جاتا ہے کرائک کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اب جہاز تقریباً دو حصوں میں ٹوٹنے والا ہے اس جہاز کا کرو اس جہاز کو ابینڈن کرتا ہے اور بالکل موٹر بیسل مری کی طرح سیکنگ ہیلیکاپٹرز آتے ہیں اس جہاز کے کرو کو بچاتے ہیں جہاز کو بعد میں ٹو کر کے انگلینڈ کی کوش کے پاس لے کے جائے جاتا ہے جہاں پہ جہاز سے کنٹینرز کرتے ہیں اور لوگ اس جہاز کو لوٹتے ہیں یہ ایک ایسا جہاز تھا جو کے بعد میں کافی مشہور بھی ہوا جس کے کنٹینرز کی کہانیاں کافی عرصہ تک گرتش بھی کرتی نہیں جس کے کنٹینرز سے لوگوں نے کافی سارا سامان بھی چھرایا اور یہ جہاز اگر اپنے اسی سفر پر رما دوار رہتا تو یقینی طور پر دوئیسوں میں تقسیم ہو جاتا اور ڈوب جاتا تریپن ہزار چارسو نو گروس ٹرانیچ کے اس جہاز کا نام تھا ایم ایسی نپولی اس کی لمبائی ٹو سیونٹی فائیو پوائنٹ سکس سکس میٹرز تھی اور یہ جہاز تقریباً سکسٹی تھری تھاؤزن ٹنز یعنی کہ 33,000 ٹن گارگو اپنے اوپر لوڈ کر سکتا تھا اس جہاز کا جو رور تھا وہ یوشیلی اس کو ساؤتھ افریقہ سے یورپ اور یورپ سے ساؤتھ افریقہ لے کے جاتا تھا اور یورپ میں اس کے وہ کنٹریز شامل تھے جو کہ میڈیٹرین میں نہیں ہیں یعنی کہ جرمنی جایا کرتا تھا یہ جہاز ہالنڈ جایا کرتا تھا بیلجیم جایا کرتا تھا اور پھر ساؤتھ افریقہ جایا کرتا تھا تو اس جہاز کا ایک پورا گول سا لوگ بنتا تھا اس کے وائج کا اپنے وائج کے اس لوگ میں اس جہاز نے انٹرپ سے لوڈ کرنا تھا دوور چینل کو کرتے ہوئے اور انگلیش چینل کو کرتے ہوئے اس جہاز نے بیلجیم کو ٹچ کرنا تھا اور پھر اس جہاز نے جانا تھا ساؤتھ افریقہ لیکن بہرحال ہوا کچھ یوں کہ انٹرپ میں اس جہاز کو تھوڑی سی جلدی تھی کیونکہ پچھلے وائج کی ایکیومیلیٹڈ لوڈنگز اور ڈسچارجنگز کی وجہ سے یہ جہاز آلڈی اپنے شیڈیول سے تھوڑا سا پیچھے چل رہا تھا تو ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ اس جہاز کو صرف اتنا لوڈ کیا جائے کہ اس کو ٹائیڈ کی ضرورت نہ پڑے اب یہ ایک اور بڑی انٹرسنگ سی چیز ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دنیا کی ہر پورٹ گہری نہیں ہوتی انٹرپ بھی انہی پورٹس میں سے ایک ہے انٹرپ بھی اندر آپ کا میکسیمم ڈرافٹ جس پہ آپ جہاز کو باہر نکال سکتے ہیں وہ 13.5 میٹرز ہے یعنی کہ 13.5 میٹر لیکن 13.5 ڈرافٹ پہ جہاز کو سیفلی باہر نکالنے کے لیے آپ کو ٹائیڈ کا انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ ٹائیڈ آئے گی پانی تھوڑا سا رائز ہوگا آپ کی جو ڈیپتھ ہے اس وقت کی وہ آپ کو تھوڑی سی زیادہ لے گی اگر آپ اس پورٹ سے بغیر ٹائیڈ کے نکلنا چاہیں تو پھر آپ کا جہاز 13 میٹر کے ڈرافٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کا جہاز 13 میٹر پانی کے اندر اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے باقی آپ کا جہاز پانی سے باہر ہونا چاہیے تو اپنی اس ٹائیڈ کا ویٹ نہ کرنے کے چکر میں اس جہاز نے پلان یہ کیا کہ ہم 13 میٹر تک لوڑ کریں گے جہاز کو باہر نکال لیں گے اب جہاز کے اوپر جب سارا کا سارا کارگو لوڈ ہوا تو کارگو پلان کے مطابق جب سپ کے سب کنٹینرز ڈسٹریبیوٹ کیے گئے تو فائنلی جہاز تقریباً ایک میٹر بائی دستان جھکا ہوا تھا پچھلا ڈرافٹ 13.5 تھا اگلا ڈرافٹ 12.5 تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز کا اگلا حصہ تو پورٹ سے آرام سے نکل جائے گا لیکن پیچھے جہاز گراؤنڈ کو ٹچ کر جائے گا یعنی کہ زمین کے اوپر گراؤنڈ ہو سکتا ہے اس کا ایک اور پھر اصان سا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ فاورٹ حصے میں پانی بھر دیں تو آپ آگے پانی بھریں گے جہاز کے تو جہاز یوں ٹلٹ ہو جائے گا پیچھے سے اوپر کوٹ جائے گا آگے سے نیچے بیٹھ جائے گا اور پورا کا پورا ایون کیل 13 میٹرز کے اوپر آ جائے گا جہاز کے کرو نے جب یہ کنڈیشن جہاز کے لوڈی کےٹر کے اندر ڈالی تو انہوں نے پتہ چلا کہ 13 میٹر آت ہو جائے گا لیکن اب آپ کی سٹریسز جو ہیں وہ اوور ہو رہی ہیں آپ کے کرائٹیریا سے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بیننگ مومنٹ اور شیرنگ فورسز آپ کی ایکسیڈ کر رہی تھیں لیکن اس میں امپورٹن بات یہ تھی کہ آپ کی یہ بیننگ مومنٹ اور شیرنگ فورسز جب کلکولیٹ کی جاتی ہیں تو یہ دو طرح کی کنڈیشن میں کلکولیٹ کی جاتی ہیں یعنی کہ اگر آپ کا جہاز پورٹ کے اندر کھڑا ہوا ہے تو تب یہ سٹریسز کیا ہے اور جب آپ کا جہاز پورٹ سے نکل رہا ہے تو تب یہ سٹریسز کیا ہے یہ جو بیننگ مومنٹ اور شیرنگ فورسز زیادہ ہو رہی تھیں یہ تھی بیسیکلی سی گوئنگ کنڈیشن میں یعنی کہ اگر آپ کا جہاز بیچ سمندر میں ہے اور آپ کی سٹریسز اتنی ہیں تو آپ کا جہاز ان کو ایکسیڈ کر رہا ہے لیکن اگر آپ کا جہاز پورٹ میں کھڑا ہوا ہے تو پھر یہ سٹریسز ایکسیڈ نہیں ہو رہی تھی اس موقع پہ پھر ایک اور چیز یہ سوچی گئی کہ ٹھیک ہے ہم اتنا پانی بھر لیتے ہیں سٹریسز کو ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ بہرحال ہاربر کنڈیشن میں تو سٹریسز ٹھیک ہیں جہاز جیسے ہی ہاربر سے نکلے گا ہم اس پانی کو واپس نکال دیں گے پچھلا ڈراف جو ہے 13.5 میٹر ہو جائے گا اگلا ڈراف جو ہے وہ 12.5 میٹر ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد سٹریسز بھی آپ کی واپس کابو میں آ جائیں گی that is exactly what data کارگو مکمل ہونے کے بعد انہوں نے آگے پانی بھر دیا اور 17 جنری سن 2007 کو صبح کے 8 بجے یہ جہاز انٹورکی پورٹ سے روانہ ہوا جب یہ جہاز ہاربر سے نکلا تو کرو نے آگے سے پانی نکال دیا اب جہاز پیچھے سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بیٹھ گیا اور آگے سے کھڑا ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب آپ کی سٹریسز واپس سی گوئنگ کنڈیشن میں بھی نارمل سٹریسز تھیں ہم نارمل تو انہوں کو نہیں کہیں گے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ہائی لیمٹس کو ٹچ کر رہی تھیں لیکن ویدن دا لیمٹس تھیں اس کے بعد اب ایٹلانٹیک اوشن میں ایک طوفان آیا ہوا تھا جس کا نام تھا کرل تو آپ کو پہلے اس بات سے اگاہ کر چکا ہوں کہ پانی کے اندر اچھی خاصی قسم کی پاور ہوتی ہے پانی بڑی بڑی چیزوں کو توڑ دیتا ہوتا ہے جب یہ بڑی بڑی لہریں آکے جہاز کے اوپر لگتی ہیں تو پھر جہاز میں ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے شاک ویو تو تقریبا صبح دس پجے کے آس پاس کا ٹائم تھا جب ایک بڑی ویو نے آکے جہاز کو ہٹ کیا اب یہ جہاز ساؤتھ میں جا رہا ہے تو اب اتنی بڑی ویوز لگنے کے بعد اور شاک ویو آنے کے بعد کیا ہوا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں تھوڑ دیر کے بعد آپ کو بریچ کے اوپر الامز موصول ہونا شروع ہو گئے جن میں بلج الامز شامل تھے اور وارٹر انگریس الام شامل تھا انجنوں کے کرو نے آپ کو واضح طور پر یہ بات بتائی کہ جہاز کے اندر پانی آ رہا ہے جہاز کے اندر پانی بننا شروع ہو گیا ہے انجنوں بلجس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اور انگریس سسٹم کے جو علام آئے تھے اس میں تو دیفلیٹلی آپ کو پھر یہ بتا ہی ہے کہ وہ تمام کمپارٹمنٹس جہاں پر پانی نہیں ہونا چاہیے وہاں پر کہیں نہ کہیں سے پانی آ رہا ہے انجن کے کرو نے فردر مور یہ بھی ریپورٹ کیا کہ دے ہے وٹنسٹ اک کریک اندر شپس حل یعنی کہ جہاز کا حل جہاز کی خال کے اندر ایک کریک پیدا ہو چکا ہے جس پر پانی اندر آ رہا ہے دس بج کے تیس منٹ کے آس پاس اٹھارہ جنوری سن دوہزار ساتھ کو اس جہاز نے پہلی بار ایس او ایس کال ٹرانسٹ کی تقریبا پونے گیارا بجے کہ آس پاسٹر کا ٹائم ہوگا جب یہ فائنل ڈیسیجن لے لیا گیا کہ انگریس پانی کا بہت زیادہ ہو رہا ہے ہم اس کو قابو نہیں کر پائیں گے کریکٹری ٹھاک پڑا ہے تو ہم جہاز کو ابینڈن کر دیتے ہیں جہاز کو ابینڈن کر دیا گیا آر اینل آئی کے ہیلیکاپٹرز آئے وہی سیکنگ ہیلیکاپٹرز جنہوں نے موٹر ویسل مری کے کرو کو بچایا تھا انہوں نے ان تمام کتاب کرو کو اٹھایا اور اس کو شور کے اوپر لے گئے لیکن بہرحال جہاز ڈوبا نہیں تھا اب ڈوبا نہیں تھا کا مطلب کیا ہوا کہ اب آپ کو سیلویج کی مدد لینی پڑے گی تو پھر سیلور کرو ہائر کیا گیا سیلویج تگز ہائر کیا گیا کہ وہ جہاز کو جائیں اور سیلویج کر کے لے کے آئیں انیشل پلان یہ تھا کہ جہاز کو سیلویج کر کے لے کے جائے جائے گا ہارلنڈ اینڈ وولف بیلفاسٹ ریڈاک آئرلینڈ میں لیکن اگر آپ یہ فاصلہ دیکھیں نقشے کا آپ دیکھیں تو ہارلنڈ اینڈ وولف کافی دور بنتا ہے کون وال کی اس لوکیشن سے جہاں پہ اس جہاز کے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پھر اس کے بعد آگے کہ مزید ایک دفان بھی آ رہا تھا تو پھر ایک یہ خطرہ پیدا نہ شروع ہو گیا کہ سیلویج کر کے ٹگز اس کو لے کے آ تو رہے ہیں اور جہاز ظاہری بات ہے آجتہ چل رہا ہے پہلے سے یہ نہ ہو کہ دوبارہ جب یہ ویدر رف ہو تو یہ جہاز دوئی سو میں تقسیم ہو جائے کیونکہ پھر ایک اور خطرہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جہاز کے لیے ساڑھے تین ہزار ٹن فیول آئل بھی تو موجود ہے نا وہ خدا نہ خاصہ لیک ہو گیا تو آپ کی ساری بیچ کا تو ایسے ستیناس ہو جائے گا then a plan was made کہ اس جہاز کو ہم بیلفاس نہیں لے کے جاتے اس جہاز کو ہم لائم کے پاس جا کے گراؤنڈ کر دیتے ہیں یعنی کہ زمین کے اوپر شڑھا دیتے ہیں deliberately تاکہ یہ جہاز کا مسکمہ بھی جگہ سہی لے تو نہ تقس اس جہاز کو لے گئے اور اس کو لائم کی بیچ کے اوپر جا کے گراؤنڈ کر دیا گیا چھوٹا سین سینٹ پر یہ ہوا کہ تقریباً آٹھ کلومیٹر کے ریڈیس کندر کچھ تیر پھیل گیا تھوڑی سی پولوشن ہوئی کافی سارے برڈز ایسے تھے جن کو اس نے افیکٹ کیا ان برڈز کو پھر الگ لے کے جائے گیا ان کے پھر الگ پریٹمنٹ ہوئی اور پھر ان کو واپس آزاد کیا گیا لیکن انٹرسنگ چیز یہاں پہ یہ ہوئی کہ جب جہاز کو بیچ کیا جا رہا تھا تو جہاز ظاہری سی بات انلسٹ ہوا جہاز کے اوپر سے کچھ کنٹینرز گرے اور وہ کنٹینرز خود بخود سمندر کی وجہ سے بیچ کے اوپر آگئے یعنی کہ آپ کے ساحل کے اوپر آگئے اب لوگوں کی آگئی جی موجہیں تقریباً سترہ بی ایم ڈیو کے موٹر سائیکل نیپیز پرفیومز کار کے پارٹ سے تمام کی تمام چیزیں ان کنٹینرز سے سکیمج کر لی گئی لوگ اٹھا کے لے گئے پولیس نے سب کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ دیکھیں آپ اس کو اس طریقے سے سکیمج نہیں کر سکتے اگر آپ کوئی کنٹینرز ملے ہیں جن میں سے آپ چیزیں اٹھا رہے ہیں تو اس کے رائٹ فل آنڈر کو پہلے بتانا ضروری ہے کہ جی آپ کی چیز ہمیں یہاں پہ ملی ہے اور ہم اس کو اٹھا رہے ہیں میں آپ کو مزدار ایک بات یہ بتا دیا چلوں کہ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کو سمندر میں گرے ہوئے کنٹینرز ملے تو ان کنٹینرز پہ سے آپ بائی آل مینز سمان اٹھا سکتے ہیں لیکن نائنٹین نائنٹی فائف کی آپ کے جو رولز ہیں نا جو لیٹس مری ٹائم لاہ ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کے رائٹ فل آنڈر کو پھر بھی آگاہ کرنا ہے کہ جی کنٹینر مجھے ملا تھا چیزیں میں نے اٹھا لی ہیں لیکن یہ چیزیں تھی آپ کی اور اس پہ حق آپ ہی کہا ہے لیکن آپ اس طریقے سے بغیر کسی کو بتائے آپ سکیونج نہیں کر سکتے ہیں پولیس نے پھر یہ بھی کہنا شروع کیا کہ جن جن کے پاس سمان ہے سب لائیں اور واپس کریں پھر لوگ کام واپس لے کے آتے ہیں اور پھر فائنلی کہانی یہاں پہ ختم ہوئی ایم سی اے ایوکی کی میری ٹائم انڈ کوس کارڈ ایجنسی اس نے کہا کہ ہم نے سو سال سے جو قوتیں استعمال نہیں کی جو طاقت استعمال نہیں کی ہم وہ استعمال کریں گے اگر لوگ ہمیں یہاں پر یہ آ کر نہیں بتائیں گے کہ کس کس نے کیا کیا سمان یہاں سے اٹھایا ہے کیونکہ اگر آپ یہ نہیں بتاتے تو پھر آپ کی یہ حرکت چوری کے زمرے میں آتی ہے لیکن پھر بھی ہوا یوں کہ کچھ لوگوں نے بتایا کچھ نے نہیں بتایا اور انگلند کی جو یہ ساؤدیس کوسٹ ہے یہاں پہ آپ کو اس کنٹینر شپ کا کافی سارا سمان جا ہے وہ بکھرابا نظر آتا ہے اور یہ کہانی صرف یہی پہ ختم نہیں ہوئی تقیباً آٹھ نو مہینے چلتی رہی ہے کیونکہ جب اس جہاز سے کنٹینرز اتارے گئے جہاز کو ہلکا کرنے کے لئے تو تب بھی یہ کہانی جاری رہی اکتوبر نومبر میں جا کے جا کے کہیں یہ اس کہانی کا اختتام ہوا لیکن بارہ لوگوں نے ٹھیک ٹاک قسم کا سکیمیج کیا ان کنٹینرز کو جہاز کے ساتھ اب کیا کیا گیا کہ جب موسم ہوا بہتر اور جب کنٹینرز اتار لئے گئے تو امید یہ تھی کہ یہ جہاز خوبصہ خود ٹوٹ جائے گا لیکن جہاز ٹوٹنے کا نام ہی نہیں تھا لے رہا اب جب جہاز ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو دوبارہ پلان بنا کے اس کو ہم دوبارہ بلفاس لے جاتے ہیں جہاز کو جیسے ہی انگراؤنڈ کیا گیا یعنی کہ جب جہاز کو سائٹ سیر نکالا گیا تو جہاز وہ ٹھیک ٹاک لسٹ ہونا شروع ہو گیا اور پھر دوبارہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ بیٹ سمندر میں ٹوٹے گا اور ڈوب جائے گا اب دوبانا تو اس کو نہیں چاہتے تھے اتنے سارے پیسے خرچ کرنے کے بعد کون دوبانا چاہے گا تو اس کو اٹھایا اور اس کو دوبارہ بیچ کر دیا انہوں نے ایکسپلوزفز یوز کر کے جہاز کے اگلے حصے کو الگ کر دیا گیا اور پچھلے حصے کو الگ کر دیا گیا جہاز کا اگلا حصہ جو تھا پھر اس کو ٹو کر کے بیلفاسٹ کی ڈرائی ڈاک لے گئے لیکن جہاز کے پچھلے حصے کو وہیں رکھا گیا وہیں پر ایکسپلوزن کر کے اس کو پروپیلر اتارا گیا اور اس کا رڈر اتارا گیا ان دونوں کو ایکسپلوڈ کر کے اٹھایا گیا اور باقی جہاز تھا اس کو پیس بائی پیس ایک ایک پیس کر کے الگ الگ کر کے اس کو باہرحال ختم کر دیا گیا اور یہ اس پورے کے پورے پروسس میں تقریباً دو سال لگے بیچ میں ہی جہاز کا فیول تھا وہ دوسرے ٹکس کے اوپر ٹرانسفر کر دیا گیا تھا اس پورے کے پورے عمل کے دوران میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسیڈنٹ ہونے کے بعد کتنی بڑی انکنویننس پیدا ہوتی ہے کہ اس پورے کے پورے عمل میں نہ صرف یہ کہ دو سال لگے بلکہ جو شپ اونر تھا جس کا وہ جہاز تھا اس کو 120 ملین پاؤنڈ دینے پڑے اس جہاز کو توڑنے پڑنے کے لیے اور آخر میں پھر یہ ہوا کہ جو اونر تھا اس نے جہاز کا جو انکر تھا وہ اسی انہی ایڈیا کے ریسیڈنٹس کو گفٹ کر دیا اور یہ انکر آج بھی وہیں پہ رکھا ہوا ہے ایم ایسی نپولی کا تو مجھے لگا کہ انٹرسنگ سٹوری ہے آپ لوگوں کو بتانی چاہیے تو میں نے آپ کو بتائیے مین ٹائم اگر آپ مری کی پوری کی پوری کہانے جاننا چاہیں کہ مری کے ساتھ ہوا کیا تھا اس کے خرو کو بچایا ہے کیسے گیا تھا انگلینڈ کی گوست کے پاس تو اس کے لیے آپ کلک کیجئے یہاں پہ اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن تنزلی کا شکار کیوں ہے تو اس کے لیے کلک کیجئے یہاں پہ اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me زہر نسار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ